نون لیگ نے اداروں کو ہمیشہ سیاست میں دھکیلا دوبارہ سیلیکشن ہوئی تو ملک کو بہرانوں سے نہیں نکال سکتے فیصل کریم کنڈی کی نیوز کانفرنس کہا پہلے بھی ایک لادلے کو لانے کے نتائج بھگت رہے ہیں لادلہ بننا تھا تو ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کی ضرورت کیا تھی فری اینڈ فیر الیکشن ہونے چاہیے فیصلہ عوام کو کرنے دیں چیئرمن پی ٹی آئے کے خلاف سائفر کیس کی سماعت اڈیالا جیل میں ہی ہوگی اوفیشل سیکٹر ٹیک عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا دوران سماعت اڈیالا جیل حکام کا سیکیورٹی خدشات پر چیئرمن پی ٹی آئے کو پیش کرنے سے انکار خط عدالت میں پیش کر دیا عدالت نے فیصلہ دیا سماعت جمعے کو اوپن کورٹ میں ہوگی میڈیا اور پبلک کو شرکت کی اجازت ہوگی پہلے کی طرح پانچ پانچ فیملی ممبران بھی آ سکیں گے چیئرمن پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کے نکاح کے خلاف کیس مفتی سعید اور آن چوہدری کا بیان عدالت میں قلم بن آن چوہدری کے مطابق چیئرمن پی ٹی آئے نے 31 دسمبر 2017 کو کہا یکم جنوری 2018 کو بشرا بی بی سے نکاح کرنا ہے میں نے حیرانی سے بتایا وہ شادی شدہ ہیں چیئرمن پی ٹی آئے کی یقین دہانی پر ڈیفینس لاہور میں نکاح پڑھوا دیا سماعت دو دسمبر تک ملتوی تجار تیسر گرمیاں رات دس بجے بند کر آئی جائیں اس موقع کے پیش نظر لاہور ہائے کورٹ کا حکم نیجی اداروں اور بینکوں کو ہفتے میں دو دن ورک فرام ہوم کا نوٹفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت عدالت کا کہنا تھا ڈی جی محولیار ڈی سیل انڈسٹریل یونٹس کو دوبارہ سیل کریں گرین بیلٹ پر پارکنگ کرنے والوں کے خلاف بھی کاروائیاں جاری رکھی جائیں لاہور میں اس موقع کی وجہ سے بیماریوں میں اضافہ آنکھوں کی جلن، خانسی بخار، زکام اور سانس کے امراض بڑھ گئے چند روز میں ہزاروں افراد نے اسپتالوں کا رخ کیا تبی مہرین کا شہریوں کو احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کا مشورہ آٹھ ہزار روپے دو ورنہ تھانے چلو سندھ پولیس نے انٹرنیشنل کرکیٹرز کو بھی نہ چھوڑا سوہیب مقصود اور آمیر یامین یہ رشوت خور اہلکاروں کے حتے چڑھ گئے کرکیٹرز نیشنل ٹی ٹوینٹی کھیلنے ملتان جا رہے تھے سکرن پولیس نے شناخ کرانے پر بھی نہ چھوڑا آئی جی سندھ کا واقعہ کا نوٹس ڈی آئی جی شہید بن ازیر آباد کو فوری تحقیقات کا حکم ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت گڑی تنقید کام کر گئی پی سی بی نے کرکیٹر آزم خان پر جرمانہ ختم کر دیا نوجوان بیٹر پر فلسطینی پرچم کا سٹکر بیٹ پر لگانے پر میچ فیس کا پچاس فیصد جرمانہ آئیت کیا گیا کرکیٹ بورڈ نے آزم خان کا اقدام ذابطہ اخلاق کی خلاف فرضی قرار دیا تھا حکومتی اقدامات سے معیشت درست ٹریک پر گامزن سرمایہ کاروں کا اظہار اتمنان پاکستان سٹاک مارکٹ میں تیزی کا نیا ریکارڈ قائم کاروبار کے آغاز پر ہی ہنڈرڈ انڈیکس ساٹھ ہزار کی تاریخی سطح اگور کر گیا ہنڈرڈ انڈیکس میں نو سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ عوام کے لیے بڑی خوشخبری پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ساڑھے سات روپے تک کمی کا امکان یکم دسمبر سے پیٹرول سات روپے سینتیس پیسے لیزل چھ روپے پچاسی پیسے سستہ ہونے کا امکان مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت میں دھائی روپے تک کمی متوقع اوگرا ورکنگ تیس نومبر کو حکومت کو بھیجوائے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے تاکہ کوئی خبر رہنا جائے